ساس بہو کی لڑائی کو گھروں سے ختم کرنا ہے تو ساس بہو کو یہ سمجھنا چاہیے ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے جس طریقے سے ایک ماں اپنی بیٹی کی بہت ساری غلطیوں کو نظرانداز کر دیتی ہے اور کبھی اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے بار بار نصیحت کرتی ہے سمجھاتی ہے اور اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتی ہے اسی طریقے سے ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے اسے بیٹی سمجھ کر اس سے اگر کچھ بھول چک ہو جائے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو نظرانداز کر دیں معاف کر دیں اسے بڑا مسئلہ نہ بنائے اسے سمجھائے اس کو نصیحت کریں اسی طریقے سے بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے اس کا احترام کریں اس کی عزت کریں اور اس کے ساتھ خسن سلوک کا معاملہ کریں اگر ہمارے گھروں میں اس نصیحت طرح عمل کیا جائے تو کبھی بھی ہمارے گھروں میں ساس بہو کی لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ترمیزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَيُوَاقِّرْ قَبِیرَنَا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت اور پیار کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کا عدب اور احترام نہ کرے تو اس لیے ساس بہو کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کرنا اور بڑوں کا عدب اور احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں